بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بائیک کے سلنسر کا ساؤنڈ ہمیشہ ٹھیک رہے تو آپ نے ہر ٹیننگ کے بعد اپنی بائیک کا سلنسر ضرور واش کروانا ہے اگر سلنسر کے اندر زیادہ کاربن ہو تو اس کو کس طرح سے ساف کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ کو اس بائیک کا ساؤنڈ چیک کروا دیتے ہیں ابھی اس کا ساؤنڈ کافی زیادہ خراب ہے اور اس کو ہم نے جس چیز کے ساتھ واش کرنا ہے آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی اور کسی کی ویڈیو میں بھی نہیں دیکھو گا جی تو گائز ابھی آپ نے سلنسر کا ساؤنڈ سنا اس وقت کا بغیر واش کیے سلنسر کا ساؤنڈ کیسا ہے انشاءاللہ واش کرنے کے بعد آپ کو سلنسر کے ساؤنڈ میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بائیک کا سلنسر کا ساؤنڈ کبھی خراب ہی نہ ہو تو پھر آپ نے ہر ٹیوننگ کے بعد اپنی بائیک کا سلنسر ضرور واش کروانا ہے اگر بالکل نیو بائیک ہے تو پیٹرول کے اندر تھوڑا سا مبلائل مکس کرنے کے بعد آپ نے سلنسر کو بغیر کھولے واش کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کائن لے جا کے ضرور واش کریے گا اگر بائیک تھوڑی سی پرانی ہو یعنی دس ہزار سے زیادہ کلومیٹر چلی ہو تو پھر آپ نے صرف و صرف پیٹرول کے ساتھ سلنسر کو واش کرنا ہے بغیر کھولے اگر بائیک کی سلنسر کی کنڈیشن کچھ اس طریقے سے ہو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اس کے اندر کافی زیادہ کاربن ہے تو پھر آپ نے ہارپک کے ساتھ سلنسر کو کھول کے واش کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہارپک ہم نے سلنسر کی فرنٹ سائیڈ سے بھی ڈال دینا ہے اور کچھ ہارپک ہم نے سلنسر کی بیک سائیڈ سے ڈالنا ہے تاکہ سلنسر کے اندر چاروں سائیڈوں پہ ہارپک پھیل جائے اور سلنسر اچھی طرح اندر سے کلین ہو جائے کچھ دوست کہتے ہیں کہ سلنسر تضاب کے ساتھ واش کرنے سے خراب ہو جاتا ہے ہاں اگر سلنسر بلکل نیو ہو پھر آپ اس کو تضاب سے واش کریں تو خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن پیٹرول اور آئل کے ساتھ واش کرنے سے کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہارپک آپ نے سلنسر کے اندر اچھی طرح ڈال دینا ہے اور سلنسر کو اچھی طرح آپ نے ہی لانا ہے تاکہ سلنسر کی چاروں سائیڈوں پہ ہارپک لگ جائے پھر آپ نے سلنسر کو آدھا گھنٹا رکھ دینا ہے آدھا گھنٹا رکھنے کے بعد آپ نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلنسر کے اندر سے کتنا زیادہ کاربن نکر رہا ہے ابھی آپ جب پانی کے ساتھ واش کریں گے تو اور بھی زیادہ کاربن نکلے گا سلنسر کے اندر سے سلنسر واش کرنے کے بعد جب آپ اپنی بائیک کے اندر فٹ کریں گے بائیک میں دوبارہ سے فٹ کریں گے جب آپ بائیک چلائیں گے تو آپ کو بائیک کی پرفارمنس میں بھی کافی زیادہ فرق فیل ہوگا آپ کی بائیک پہلے سے ہلکی چلے گی کیونکہ جو سلنسر کا اگزاس سسٹم ہے بہترین طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے جتنی بھی کاربن پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بہر نکر رہی ہوتی ہے تو سلنسر کے صاف ہونے کی وجہ سے بائیک ہلکی ہو جاتی ہے فیول ایوریج بھی بہتر ہو جاتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلنسر کے اندر سے کافی زیادہ کاربن نکر رہا ہے اگر جو یہ کاربن سلنسر کے اندر سے نہ نکلے تو فیول ایوریج ڈسٹرب ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ سلنسر کا اگزاس سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا جتنے بھی سلنسر کے اندر کاربن وغیرہ پیدا ہوتی ہے وہ بہر پراپر نہیں نکل پاتی جس کی وجہ سے بائیک ہیٹ اپ ہوتی ہے اور ہیٹ اپ زیادہ ہونے کی وجہ سے فیول ایوریج ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بائیک کے انجن کا ساؤنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے اور سلنسر کا ساؤنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے اگر سلنسر بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو بلکل واش ہو تو بائیک زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی انجن کا ساؤنڈ بھی زیادہ خراب نہیں ہوتا اور بائیک کی فیول ایوریج بھی ٹھیک رہتی ہے اور ساؤنڈ بھی خراب نہیں ہوتا کیونکہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائی کو پسند ہی سلنسر کی ساؤنڈ کی بیس پہ ہی کیا جاتا ہے اور ساؤنڈ اگر جو اچھا نہ ہو تو بائیک چلانے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا سلنسر کو واش کرنے کے لیٹڈ ہم نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں سبھی ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کائنلی جا کے آپ نے ضرور واج کرنی ہے ہارپک کے ساتھ صاف کرنے کے بعد سلنسر کے اندر آپ نے پانی اچھی طرح لگانا ہے اور سلنسر کو کچھ دیر کے لیے ایسے ہی رکھ دینا ہے تو گائز ابھی آپ نے دیکھا کہ سلنسر کے اندر سے کافی زیادہ کاربر نکلا کاربر نکالنے کے بعد ابھی ہم نے سلنسر کو بائیک کے اندر دوبارہ سے فٹ کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ سلنسر کی واشل خراب ہے تو آپ نے سلنسر کی واشل کو ریپلیس کر دینا ہے ابھی آپ کو جب ہم بائیک کے سلنسر کو چیک کروائیں گے سٹارٹ کر کے بائیک کو آپ کو ساؤنڈ چیک کروائیں گے تو ساؤنڈ میں آپ کو بہت زیادہ فرق فیل ہوگا بہت زیادہ فرق ہوگا تو گائز ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ